اسلام علیکم دوستو میں ہوں مختار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹ دوستو ہم نے یہ چینل صرف اور صرف آپ کی فنی تعلیم اور تربیت کے لیے بنایا ہے اس چینل میں زیادہ تر ہم ائر کنیشننگ اور ریفریجیڈیشن کے بارے میں ویڈیوز بنائیں گے نوجوان نسل جن کے پاس روزگار نہیں ہے بے روزگار ہیں اور کوئی ہنر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے ان کو روزی کمانا بہت مشکل ہو جاتا ہے خاص کر آج کے دور میں جہاں آج کل اتنی بے روزگاری ہے جس کی کوئی حد نہیں اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو وہاں نوکرییں نہیں ملتی پرائیویٹ اداروں میں جائیں تو وہاں نوکری نہیں ملتی تو صرف اور صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے میرے دوستو کہ آپ کوئی ہنر سیکھیں آپ اگر ہنر سیکھ کر آپ اگر کوئی ہنر سیکھ کر کوئی چیز کرتے ہیں کام کرتے ہیں اپنی کوئی دکان کھولتے ہیں اپنا فریج اور ایسی کے کام کی دکان کھول لیتے ہیں یا الیکٹریکل کی کام کی یا پلمگنگ کے کام کی دکان کھول لیتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا بہتری روزگار بن سکتا ہے یہ تو اسی زمن میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ کام کیا جائے آپ لوگوں کی فرنی تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ کوشش کی جائے اکثر نوجوان آج کل مایوس ہو جاتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے نوکری نہ ہونے کی وجہ سے تو ہم اسی کوشش میں ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جن کو اس کی ضرورت ہے اس زمن میں ہم نے کوشش کی ہے کہ بنیادی چیزیں سمجھائی جائیں تھیوری اور پریکٹیکل تھیوری کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور اس کے بعد پریکٹیکل کا سمجھنا کیونکہ تھیوری ضروری ہے پریکٹیکل کو سمجھنے کے لیے اگر پریکٹیکل آپ کرتے جائیں گے تھیوری پتا نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے آپ کو اصل روح اس چیز کی اس کام کی اس ٹیکنک کی سمجھ میں نہیں آتی ہے بینہ تھیوری کے تو اسی لیے تھیوری بھی ہم ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتے جائیں گے تو دوستو اس حلسلے کی پہلی ویڈیو یہ ہے جو ہم ابھی بنا رہے ہیں یہ صرف تعرفی ویڈیو ہے اس میں کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو ہم ٹولز کے بارے میں بتائیں گے ٹولز دکھائیں گے ایر کنیشننگ اور ریفریجیرشن میں جو ٹولز یوز ہوتے ہیں استعمال کی جاتے ہیں جو چیزیں گیسز وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں سیلنڈر وغیرہ ہر چیز آپ کو دکھائی جائیں گی اور آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اس چینل پر ایر کنیشنگ کی مرمت اور سرویس اور انسٹالیشن اور فریج ریفریجیریٹر الیکٹرک وائٹر کولر کے بارے میں آسان مفہوم کی ویڈیوز بنائی جائیں گی انشاءاللہ اس چینل سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کو کام سیخنے کی جستجو ہے ان کو ضرورت ہے یا ان کو لگن ہے دلچسپی رکھتے ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس کام میں کسی کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے نہ یہ ویڈیو دیکھنے کا نہ یہ باتیں سننے کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے شوق ہی نہیں ہے جب شوق نہیں ہوگا تو بندہ کیا کرے گا کیونکہ صرف جستجو ہی بندے کو صرف شوق ہی بندے کو اس کی جستجو سے منزل کی طرف لے کر جاتا ہے دوستو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے نا اب اس کام کو سیکھنے کے لیے بھی آپ کو ٹائم تو لگانا ہی پڑے گا ٹائم تو دینا ہی پڑے گا کوشش تو کرنی ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے کچھ پانے کے لیے کوشش ضروری کرنی ہے اور کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے کوئی عمر یا عمر یا تعلیم کی قید نہیں ہوتی ہے تو اور خاص کر یہ ایسا کام جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ کوئی خاص تعلیم کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی عمر کی کوئی قید ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی تھوڑی تھوڑی تعلیم ہے معمولی سے تعلیم ہے انہوں نے بھی کوشش کر کے اس کام کو سیکھا سمجھا انہوں نے اپنے اپنے کام شروع کیے یا کوئی جوب کی حتیٰ کہ بیرونہ ممالک جوب پہ چلے گئے کام کرنے کے لیے اچھا بہترین روزگار ان کو مل چکا اور حاصل کر چکے یعنی زندگی کے ایک راستہ ان کو زندگی کا ایک مل گیا روزی کمانے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بچوں کا اپنا مستقبل بنانے کے لیے انہوں نے ایک راستہ اپنا لیا تو ہوا یہ اسی وجہ سے کہ ان کو لگن تھی انہوں نے سیکھا سمجھا کوئی نہ کوئی ہر بندے کا اس فیلڈ میں استاد تو ہوتا ہی ہے اب وہ استاد یا تو کوئی ٹیکنیکل کالیج ہو یا پولی ٹیکنیک سینٹر ہو یا کسی ورکشاپ پہ کام سیکھا ہو یا آن لائن کہیں سے کسی کھا ہو کسی بھی طریقے سے یعنی سیکھنا ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر تو آپ کہیں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں رہنمائی کے بغیر اس کام میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا جب تک کہ رہنمائی نہیں ہوگا رہنمائی نہیں کی جائے گی کوشش کے باوجود بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے بندہ اے ٹوز ایڈ جب انسان اپنے مقصد کو لے کے چلتا ہے تو ترتیب سے چلتا ہے تب ہی سمن میں آتی ہیں چیزیں تب ہی اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے تب ہی وہ کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے انشاءاللہ امید ہے دوستو کہ آپ لوگوں کو ان ویڈیوز سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ یہ ہنر سیکھ پائیں گے انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے امید ہیں اور آپ لوگ کوشش کریں گے تو ضرور انشاءاللہ یہ ہنر سیکھ کے بیرزگاری سے جان چھوڑائیں گے ہنر مند بنیں گے انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ پہ پکہ یقین رکھ کے یہ عمل شروع کرنا یہ کام شروع کرنا ہے اس پہ اپنی محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے بیرزگاری سے جان چھوڑانی ہے ہنر سیکھنا ہے ہنر مند بننا ہے انشاءاللہ تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ